بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام نمازی حضرات میری پہنے حضر کو جو آج جبعہ کی نماز کیلئی ہے یہاں پر جامعہ برشاہی نصف میں موجود ہیں آپ سب کو بے اسلام اسلام دیکھیں آج آپ لوگوں کے پاس آنے کا جو مقصد ہے ہمارے میں میں نے اور سی سی پیو لاہور خصوصی طور پر آج تشریف لائے اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے بات کریں کرونا کی وائرس کی پھیلاو کو روکنے کے بات ہم سب نے اب تقریباً ایک نیر سال میں کرونا کو دیکھ لیے جب یہ بیماری آئی تھی تو بہت زیادہ شبک و شبات نے اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو بطا نہیں تھا کہ یہ بیماری کس طرح کی ہے کچھ خوف بھی تھا کچھ ڈر بھی تھا اب ہم سب لوگوں نے تقریباً سال نیر سال کا اس بیماری کے بعد اس بیماری کو بہرحال کہیں نہ کہیں کس نے کسی حوالے سے دیکھ لیا ہماری فیملی میں کس نے کسی شخص کو یہ بیماری بھاک ہو چکی ہے ہمارے شہر کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور آج آپ لوگوں کو یہاں پر سب لوگوں کو ماسک میں دیکھ کے کم از کم یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہے کس طرح سے ہم کرونا سے بچ سکتے ہیں آج بھی اس مسجد میں بھی اس شہر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو یہ بیماری ہمیں نہیں لگی وہ بچے ہوئے ہیں اور یقیناً لوگ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے احتیاط کیا ہے ہمارا انسانی مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ انتہانی نہ کرائی جائے ہم چیزیں بھول جاتے ہیں تو آج جمعہ کی نماز کے مسادت سے میں چاہتا تھا کہ ہم آپ سے مل کے بھی ہیں اور اس لیے بہت بات کریں کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ یہ بیماری حقیقت ختم نہیں ہوگی یہ بیماری تک ختم ہوگی جب تمام لوگ اپنے آپ کو اس بیماری سے حفاظت کا ٹیکہ لگوانے کے ویکسینیشن کروانے کے جب تک تمام لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے کسی نہ کسی حوالے سے ہم تمام لوگ کیوں ہیں وہ ویلوریبل ہیں ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاط اگر ہم کریں گے تو لا محالہ یہ بیماری نہیں پھیلے گی اور خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کا لوگ ڈاؤن یا جو پابندیاں لگتی ہیں پھر جب بیماری بڑھ جاتی ہے اس بیماری کے سپریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپطالوں ہوئے بیٹس خالی رکھنے کے لیے اس کی جو بیو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نان فارماسوٹیکل انٹرونشنز یعنی کہ مختلف قسم کی پابندیاں آئیت کی جاتی ہیں جس میں کچھ سیکٹرز بند ہو جاتے ہیں کچھ سیکٹرز کے ٹائمنگز محدود ہو جاتے ہیں اور کچھ جگہ پر اور قسم کی پابندیاں لگ جاتی ہیں مثال کے بار آپ نے دیکھا کہ ہوتل انڈسٹری جو ہے وہ کافی اس نے سفر کیا میریج وال انڈسٹری نے کافی سفر کیا تو میرے اور آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ اگر ایس سو پیس میں ہم درابط کریں گے ہم یہ انشور کریں گے کہ وہ سٹیج نہ آئے کہ ہمیں پھر دوبارہ یہ پندشوں کی طرف جانا پڑے یا لانا خاص کا کسی کا بزنس یا کسی کی کا ذریعہ معاش ایفیکٹ جب یہ انڈسٹری بند ہوتی ہے تو تمام لوگ اس سے ڈیریکٹری اور انڈیریکٹری ایفیکٹ ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ اس میں چیزیں مہیاں پہنچانے والے لوگ اور اس بزنس کے اندر تمام لوگ جن کا ڈیریکٹری یا ڈیریکٹری کالوب واسطہ ہوتا ہے ان کی زندگیاں پشک ہو تو یہ ایک خطرناک بہاری ہے جو ایونچولی انسان کی جان لیتی ہے یہ بات درست ہے کہ اس کا شرعہ جو موت کی شرعہ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر ہم تمام لوگ ماسک پہن کے ایک انسانی زندگی بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ماسک بننے کی جو ایفرٹ ہے اس کی قیمت جو سکتا ہے ہم نے لاہور کے اندر آپ لوگوں کی تلقین کے لیے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا ہے جس میں ہم لوگوں کے گھروں میں ماسک بجوائیں گے صرف آپ کی یاد دھیانی کے لیے تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ یہ ماسک آپ نے گھر سے پہن کے نکلنا ہے اور تب تک پہن کے نکلنا ہے جب تک اس رواس ہے ہمارا چھپکارہ نہیں ہو جاتا جب تک ہم ویکسینٹ نہیں کر رہتے ہیں جب ہم ماسک پہن کے نکلتے ہیں تو ہم دوسرے شخص کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ایک مہتات آدمی ہوں اس سے ہاتھ نہیں ملا ہوں اس سے گلن ہی ملا ہوں جب ہم نے ماسک نہیں پہنا ہوتا تو لا محالہ ہم ایک نسے سے مسافہ کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور یہ انسانی فکرت ہے ہم نے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ایک نسے سے ملنے کے لیے ہاتھ ملانے کا جو طریقہ ہے وہ انسان نے پہن پرانا اپنایا دوسرے شخص کو دیکھ کے لا محالہ آپ کا ہاتھ آگے ہو جائے ہماری یہ عادت ہے ہم نے بجبن سے یہ سیکھا کہ بڑے کو سلام کرو ہاتھ ملا کر سلام کرو اور پھر ہمارے دواج میں ہمارے کلچر میں گلے ملنا بھی شاہد ہے یہ بیماری حصوصی طور پر جو کہ انسانوں سے پھیلتی ہے اس بیماری میں سب سے بیسک اہتیات آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے دوسرے شخص سے ایک خاص خاصلہ منٹین کرنا ہے کیونکہ یہ بیماری آپ کو بسید دوسرے شخص سے ملاب کی صورت میں مل سکتا ہے تو جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر دوسرے شخص کو یہ اندیا دیتے ہیں کہ میں ایک موتاعت آدمی ہوں مجھ سے ہاتھ نہیں ملنے کیونکہ اگر کوئی بڑا آپ کے سامنے بات کرے تو ہمارے چھوٹوں کی تربیت اس طرح کی کی جاتی ہے کہ وہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ سے ہاتھ نہیں ملنے وہ پھر ہاتھ آگے کرتا ہے کیونکہ بڑے نے آگے ہاتھ کیا ہوتا یہ ماسک پہنیا بنیادی طور پر اندبام بڑوں کے لیے بھی یاداشت ہے کہ میں موتاعت ہوں میں نے ماسک پہنا رہا ہے تو وہ آپ کو ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں اور انشاءاللہ آپ ماسک پہنیں گے تو آپ خود بھی محفوظ رہیں گے آپ باہر سے انباری دیں کہ اپنے گھر میں بھی نہیں آئیں اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رہیں گے میری بہنیں کچھ مائیں کچھ بچیاں یہاں نماز بھی نہیں آئیں گے میری ان سے بھی گزارش رہے کہ گھروں میں وہ اس بات کی تلقین کریں کہ جب اپنے پیاروں کو گھر سے باہر نکالیں کسی بھی کام کے حوالے سے کسی بھی مقصد کے حوالے سے تو ان کو ماسک پہنا کے باہر نکالیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکے اور محفوظ رہ کے کام بھی کرسکے اور محفوظ رہ کے پھر بھی با کے ساتھ سکے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے ہم یہ سلسلہ آپ کے ساتھ پاچیت کرنے کا یا یہ تملیق کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم چلا کے رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے پہلے بھی لاہور میں تمام لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جتنی دفعہ بھی آپ لوگوں سے تعبون کی اپری تھی گئی آپ لوگوں نے صرف تعبون کیا بلکہ یہ ثابت کر کے دکھایا دنیا کو کہ ہم اگر چاہیں تو اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ احتیاط کرنے کی مزارش کرنے کے لیے آج میں بھی آئے اور آپ کے پاس سیسی کرسابی آئیں اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آئیں گے جب آپ واپس جائیں تو آپ یہ تلقین اپنے ارد کے اپنے لوگوں کو کریں یہ صدقہ جاریہ ہے میں نے آپ سے مزارش کی کہ اگر ہم اس تلقین کی وجہ سے ایک زندگی بھی بچانے میں کامیان ہو گئے تو ہماری اس پورے کی پوری ایفرٹ کی قیمت وسوئل ہو اور یہ صدقہ جاریہ میں آپ تمام لوگ شامل ہو آپ کو کوئی شخص ماسک کے بغیر حضر آئے اسے ضرور یاد کرائیں کہ آپ کے پاس پہننا چاہیے ورنہ خدا نا خاصتہ یہ بباری کہن سکتی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ آج پاکستان میں متدریف مشکل چند دنوں سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں اس بات کی نشاندہ ہی ہے یا اس بات کی گھنٹی کا بجلی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں چوتھی لہر آ رہی ہے آج اگر میں اور آپ مل کے یہ تہیہ کریں کہ ہم نے چوتھی لہر نہیں آنے لینے اور کوئی لاکڈاون نہیں ہونے لینے تو یہ ممکن لیکن یہ ممکن صرف کہنے سے نہیں یہ ممکن عمل سے ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے آگ نہیں ملانا گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کو چھونا نہیں ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر گھنے انسیسیری اپنے چہرے کو اپنی آگ کو اپنی ناگ کو اپنے موں کو ہاتھ نہیں لگا میں نے ماسک پیدا ہوا ہے اب میں سرفیس کو ہاتھ لگا کے اپنے موں پہ ہاتھ نہیں لگا کیونکہ ماسک ہے تو یہ ایک قدرتی طور پر احتیاط ہے جو خود و خود ہو جاتی ہے ورنہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے ہاتھ لگانے کے بعد اگر ماسک نہ ہوتا تو چہرہ کھوجانے کے لیے ناگ کھوجانے کے لیے فسینہ صاف کرنے کے لیے ناگ کھوجانے کے لیے تو یہ ایک نیچرل احتیاط ہے یہ ماسک پیدا ہے اور جس طرح پھر میں نے پہلے کہا کہ یہ ماسک ہمیں دوسرے کو میسج دیتا ہے دیکھنے والے کو میسج دیتا ہے کہ میں ایک ذمہ دار شیلی ہوں میں نے اپنے آپ کی اپنا بچاؤ کیا ماسک پیدا تو دوسرا بھی اپسٹین کرتا ہے نہیں کہ وہ بھی دور رہتا ہے آپ سے وہ اور وہ بھی احتیاط کے پر آئے میں میرا اور سب کا آپ سب کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو تلقیم کی دوسروں کو یہ کہیں کہ آپ بھی ماسک پہنے اور اگر کہیں کسی شخص نے ماسک نہیں پیناوا تو اس کی نشان نہیں پیار سے اس کو سمجھائیں تو اس کو بتائیں کہ آپ کو یہ ماسک پہننا چاہیے یہ آپ کی صحت کے لیے ہم سب کی صحت کے لیے ہمارے شہر کی شہر کی انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ جو ہے یہ پیغام ہمارا پیغام ہم سب کی بہتری کے لیے دوسروں تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم کرونا کی چوسی نہر کو آنے سے پہلے ہی حتن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامر حاصر میں راشہ مسجد کی انتظامیہ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مواقع کیا مجھے اور سی سیوئے صاحب کو آجاب سے بات کرنے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور پاکستان زندگا